ناظرین ہم بات کرنا چاہیں گے کراچی میں اب جو ہے وہ الیکشن کی گہمہ کبھی نظر آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کلیم کرتی نظر آتی ہے کہ جی کراچی سے وہ سیٹیں اٹھائیں گے اس لیے کہ ماضی میں جو ہے وہ اب اگر ہم دیکھیں تو بلدیاتی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے اور میئر کراچی جو ہے وہ منتخب کرانے میں کامیابی ہوئے ہیں جو کہ دعوی کیے گئے تھے پارٹی چیئرمن کی جانب سے اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے بہرہ ناظرین اسی والے سے بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنماؤں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خواجہ سویل منصور صاحب اسلام علیکم بلکم اسلام کیسے ہیں بلند صاحب میں ٹھیک ہوں سر بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کی وقت نکالا جی خواجہ صاحب مجھے بتائیے گا سر کہ اب الیکشن میں آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت الیکشن میں یعنی دوہدار چوبیس کے الیکشن میں کراچی سے سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہوگی اچھا آپ چونکہ ماضی میں متحدہ خواہی مومنٹ پاکستان سے رہے اس لیے کراچی کی سیاست ڈیموگرافیکس مسائل اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں سر مجھے یہ سب سے پہلے تو ہی بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے پاس ووٹ لینے کے لیے کس کارکردگی کے ساتھ جائے گی کہ اس نے پندرہ سالوں میں کیا کیا ہے کراچی کے لیے جس کی وجہ سے عوام اسے ووٹ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں بلندہ ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ایمکیم کے میں تو خود اس کا حصہ رہا ہوں ایمکیم کو عوام ووٹ نہیں دیتی تھی بلکہ عوام کا ووٹ ہم خود ڈالتے تھے اور انہوں نے ابھی بھی جو وہ سب جگہ پہ اتحاد کرتے پھر رہے ہیں ایمکیم کے دعویٰ کرتی ہے کہ وہ شہر کی سب سے بڑی پارٹی ہے اب شاید وہ ایمکیم نہیں ہے وہ پی ایس بی ہے اور عوام نے کبھی بھی ان کو ووٹ نہیں دیا اب انہوں نے ہمیشہ ووٹ جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ لیا تھا لیکن الحمدللہ دوہزار اٹھارہ کے بعد جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز نے اور ہماری افواج پاکستان نے کراچی شہر کو ایک امن دے دیا تو اب میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اگر عوام کے پاس جائیں گے اور پھر وہی ایک رونا روئیں گے کہ جی ہمیں حقوق نہیں ملتے ہمارے جو ہے وہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں سن گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتی تو اگر ہر دور میں وہ حکومت کا حصہ رہے چاہے صوبائی ہو چاہے فیڈرل ہو فیڈرل میں آپ نے دیکھ لیا کہ جو بھی اقتدار میں آیا اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئے جب پی ٹی آئی کا وقت خراب آیا تو وہ نون لیگ کے ساتھ چلے گئے آج جو ہوا چل رہی ہے کہ جی نون لیگ آ جائے گی اور پاکستان میں وزارت عظمہ پہ نواز شریف صاحب یا جو بھی ان کے اندر سے ہوگا ان کو بیٹھایا جائے گا پھر ادھر چلے گئے ان کی سیاست سوائے وزارتوں کے اور اپنی انجوائیمنٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہم تو عوام کو اچھی طرح ہی جانتی ہے عوام ان کو کیونکہ مصلت کر چکی ہے اسی لئے وہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگ گئے اب وہ پھر ادالتوں میں چکر لگا رہے ہیں بھائی یہ ساری چیزوں کا فیصلہ جو ہے اسمبلیوں میں ہوگا